گولی چلاتے ہی دو سو ساٹھ میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے یہ گولی بولیٹ پروف جیکٹ کی درف بڑھی اگر میں بولیٹ پروف جیکٹ کی آوٹر کورنگ کو ہٹا دوں تو اس میں ہیں یہ چار لیئرز پہلی یہ سرامک لیئر، پھر ایرمیڈ فائبر لیئر، ورٹیکس لیئر اور لاشٹ میں یہ پالی ایتھلین لیئر سب سے پہلے گولی سرامک لیئر کی سرامک ڈسک سے ٹکرائی ہے اس سے اس گولی کی سپیڈ کم ہو گئی ہے اور اس کے آگے والا پارٹ چپٹا ہو گیا ہے چپٹی ہونے کے بعد ایک گولی ایرمیڈ فائبر لیئر سے ٹکرائی ہے یہ ایرمیڈ فائبر لیئر، شٹیل سے بھی پانچ گناہ مجبوط، ایک ویپڈ فائبر ہے اس نے اس طریقے سے پیچھے ہو کر اس نے اس کی کینیٹک انرجی کو ابزورب کر کے پورے سرفیس کی اوپر ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے اس کو چیر کر یہ بولیٹ ورٹیکس لیئر سے ٹکرائی ہے ورٹیکس لیئر، ایرمیڈ فائبر لیئر کا ہی ایک اپگریڈڈ اور موٹا ورجن ہے اور یہ شٹیل سے دس کناہ سے بھی زیادہ مجبوط ہے اب یہ گولی اس لاشٹ، پلاسٹی کی پولی اتھلین لیئر کو چیر کر آگے بڑھ رہی ہے لیکن بولیٹ کی گرمی کی وجہ سے یہ پولی اتھلین لیئر پگل گئی ہے اور اس نے اس بولیٹ کو روک لیا ہے